ہلو اسلام علیکم کیا حال ہے آپ لوگوں کے اور ادھر ہمارا ہنزہ میں لاسٹ ناشتہ ہو رہا تھا کیونکہ اب ہمیں نکلنا تھا آگے اور پھر اس کے بعد ہمیں جانا تھا واپس ناران کے لیے اور پھر وہاں سے ہمیں اپنے اسلام آباد اور پھر بھاولپور کیونکہ جس طرح سے ہم آئے تھے رک رک کے اسی طرح سے ہم نے ویسے ہی جانا تھا تو بس جانے کی تیاری ہو رہی تھی اور ہم نکل گئے تھے گاؤں میں گھومنے کے لیے اور آج شام میں ہمارا ڈینر راہیل کے جو آفس میں ہیں ان کی سسٹر نے ہمیں انوائٹ کیا تھا اتنے سمپل لوگ اتنے سمپل سے جگائیں اور بڑا اچھا لگا تو خیر ہم یہاں گاؤں گھوم رہتے اور معاشرہ سے اتنا اچھا لگ رہا تھا ہم تو خیر یہاں گھوم کے نکل جاتے لیکن میں انہوں کی لائف دیکھ رہی تھی کتنی ٹف ہے اور سب ہی بچارے صبح سے لگے ہوتے ہیں اپنے ہی ساری انہوں نے کھیتی باڑی کرنی ہوتی ہے سب کی گائیں اور بکنیاں ہیں تو وہ چرانے نکلتے ہیں اتنی اچھی لائف لگ رہی تھی کہ بس سکون ہے یہاں پر ایک نا ایک بھگڑ بھگڑ نہیں مچیوی ہے جو ہماریاں یہاں پر ہوتی ہے ایک ہبر دبر مچیوی ہے ہر وندہ بھاگ رہا ہے اور یہ ہے کہ جو بھی ہے وہ اورگینک ہے ماشاءاللہ سے اتنی ہمت اور اتنی طاقت والے لوگ میں نے ادھر دیکھے ہیں اتنے ضعیف ضعیف ہوتے تھے اور وہ پورے پہاڑی رستہ چڑھ رہے ہیں اور بڑے آرام سے گھوم رہے ہیں کیونکہ کھانا پینہ ان کا بہت اچھا ہے جو بھی کھا رہا ہے وہ اورگینک کھا رہا ہے سب وہ انہیں دیکھیں اپنے گھروں کے آگے جو ہے اپنے چیزیں اگائیوی ہوتی ہیں ساری ویجیٹیبلز فروٹس یہ لوگ سب اپنے اپنے خود لگاتے ہیں پلس یہ کہ گائے بکری ہر گھر کے اندر ہے وہ اس کا دودھیوز کرتے ہیں فریش بالکل تازہ کوئی ملاوٹ نہیں اسی سے وہ لوگ گھی مکھن سب بناتے ہیں تو بڑا زبردست سا لگ رہا تھا مجھے اور یہاں پر یہ نہیں ہے کہ کسی نے لگایا کسی نہیں آلموسٹ ہر گھر میں اپنے خوبانی سیب چہری بادام اکروٹ ان سب کے درخت ہر کے آگے لگے ہیں تو یہ کوئی وہ نہیں ہے کہ بچے توڑے ہیں اتنی ماشاءاللہ سے بھرمار تھی یہاں پر ہر گھر کے باہر اور ایک گلاب یہاں پر گلاب لگ رہا تھا نقلی لگائے میں ماشاءاللہ سے بنچ کے بنچ پورے تھے اور اتنے بڑے بڑے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے اور بہرحال بہت خوبصورت لگ رہا تھا دل چارا تھا بس یہی رہ جاؤ لیکن خیر ظاہر سی بات ہے ہم یہاں کے یوسٹو نہیں ہیں تو تھوڑے دن میں شاید ہم یہاں سے بھی بور ہو جائیں گے کیونکہ ہمیں یہ عادت نہیں ہے اتنی تف لائف دیکھنے کی اور یہ تو ماشاءاللہ سے بہت مہنتی اور بہت ویسے لوگ ہیں اور ہماری رائے ماہ یہاں پر انجوائے کر رہی تھی کیونکہ ان کو موٹر وے پہ تو ہم یہ کھول کے دے نہیں سکتے تھے سن روف کھن روف ہوتا ہے یہ ان کا کھن روف کھول رہی ہے تو خیر یہ کھن روف کو انجوائے کر رہی تھی اور ہم جگہ کو انجوائے کر رہے تھے بہت مزا رہا تھا گھومنے میں میں نے بہت انجوائے کیا ہے اور اب میں بہت مس کروں گی ان سب چیزوں کو جگہ جگہ آپ شار بہ رہی ہے اور جو بندہ سوچتا ہے نا کہ یہ چیزیں دیکھنی ہے یہ میں سب کچھ دیکھائی ہوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے اور بہت اچھا لگتا ہے اتنی گرین ری اتنی خوبصورتی دیکھ کے نیچر سے جس کو پیار ہے وہ تو یہاں جا کے بس پاگل ہی ہو جائے گا جیسے میں پاگل ہوئی ہوں اتنا زیادہ اچھا لگا اتنا زیادہ اٹریک کی ہیں یہ چیزیں اور مجھے نہیں پتہ میں شیئر کر رہی ہوں آپ لوگ پتہ نہیں بور نہ ہو گئے ہوں خیر یہ آخر کے ایک دو ہی ولوگ اب رہ گئے ہیں ایسے ٹور کے تو اس کے بعد تو انشاءاللہ نارمل لائف ہی شروع ہو جائے گی جو ہماری کراچی میں ہوتی ہے اور یہاں پر یہ سارے پہاڑ اور یہ سب بہت خوبصورت لوکات ہے تو میں نے تو خیر بہت انجوائے کیا اور اب میری امی ابو کو ہے کہ ہمیں بھی جانا ہے میں بھی جا کے نہ وہاں بس رہ لوں گی تھوڑا سا وہ امی میری ابو کو یہی کہہ رہی تھی کہ بس اب ہم بھی چلیں گے اور میں نے کہا بلکل یہی جائیں ڈائریکٹ جائیں زیادہ اب تو بہتر ہے کہ آپ لوگ بائی پلین جائیں اسلام آباد اسلام آباد سے گلگت جاتے ہیں فلائٹس تو وہاں جا کے پھر آپ یہاں رہیں ایک ہفتے دس دن بھی آپ یہاں رہے آئیں تو آپ سکون میں آ جاتے ہیں اور ہر چیز ہے ادھر ماشاءاللہ سے ہر کام ہو رہا ہے اور ماشاءاللہ سے یہ لوگ بہت سمارٹ ہیں تیز ہیں ایسا نہیں کہ گاؤں دے ہاتھ کے ہیں لیکن ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے سب کچھ جانتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں اور اچھے لوگ ہیں سب سے بڑی بات بہت زیادہ ملنسار اور بہت زیادہ عزت دینے والے اور اس طرح سے ہیں خیر ہم یہاں سے چلے گئے تھے راہل کی جو فرینڈ ہیں ان کے ہیں اور انہوں نے یہاں پہ بنایا ہوا تھا ٹریڈیشنل جو ان کا کھانا ہے چاپ شروع تو یہ جو ہیں یہ چاپ شروع ہیں یہ پراتھے کی طرح سے ہی ہوتے ہیں جیسے ہم آلو والی فلنگ کرتے ہیں پراتھے کی وہ تھا اور یہ انہوں نے کوئی دیسی ان کا آٹا ہوتا ہے جو اپنا ان کا اورگینک ہوتا ہے اس میں انہوں نے بادام کے تیل سے انہوں نے یہ بنایا ہوا تھا اور یہ جو بریڈ ہے یہ دودھ دہی مکھن اور انڈے اور بٹر سے ان کے بنتی ہے ان کی اناشتے میں جیسے ہم انڈا پراتھا یا بریٹ کھاتے ہیں ان کی یہ بریٹ کھائی جاتی ہے کیک نوما ہوتی ہے پھیکی ہوتی ہے اس میں چینی نہیں ہوتی ہے اور یہ لوگ یہ کھاتے ہیں اور یہ جو دو طرح کے پراتھے رکھے ہیں یہ جو ہے ایک کے اندر فلنگ انہوں نے آلو کی کیوی تھی اس میں گوشت کی بھی کرتے ہیں لیکن انہوں نے گوشت کی نہیں کی تھی انہوں نے آلو کی فلنگ کیوی تھی آلو میں انہوں نے مجھے سرسوں کے تیل جیسی سمیل آ رہی تھی اور کچھ اس طرح کی تیزی تھی لیکن یہ اتنا مزے کا تھا بہت مزے کا تھا انہوں نے یہ چائے کے ساتھ سرف کیا ہوا تھا اور اتنے سمپل اور اتنے اچھے لوگ تھے اتنے عزت دینے والے اور بہت مزے آئے تھا جو دوسری روٹی تھی وہ انہوں نے بادام کے آئل میں اور پتہ نہیں یہ کیا کیا بتا دی تھی میں تو خیر ذہن میں بھی نہیں رکھ پائی اور یہ ان کے سارے اپنے گھر کے ڈرائی فروٹس تھے جو یہ بیچاری بادام بھی توڑ توڑ کے دے رہی تھی تو میں نے ان کو روکا تھا میں نے کہا نہیں آپ نہ توڑیں دیکھیں توڑ رہی ہیں میں نے کہا ہم خود توڑ لیں گے اتنا زیادہ آگے آگے اتنی عزت دینا بہت اچھا لگ رہا تھا ماشاءاللہ سے ان کے گھر میں اور سمپل سے لوگ سمپل سی چیزیں ہیں اور کوئی وہ نہیں اور انہوں نے یہ چائے کے ساتھ سرف کیا تھا ہم نے وہ کھایا اس کے بعد انہوں نے یہ ڈرائی فروٹس رکھ دیئے تھے ڈرائی فروٹس اٹھے تو چہری بھی ہم ساتھ ساتھ کھا رہے تھے اور یہ اپنے ان کی فریش جو گھر کے باہر ان کی چہریز لگی ہوئی تھی یہ توڑ کے لے آئی تھی ہم خود ہوتل میں بہت انجوائی کیا چہری کو تو خیر بہت مزے کی تھی بہت ہی مزے کی تھی میں لے کر بھی آئی کراچی اور چلے انشاءاللہ پھر بتائیے گا کہ ولوگ کیسا لگا اور کتنا مزا آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے ضرور شیئر کیجئے گا مجھ سے میرے ولوگ اچھے لگ رہے ہوں میری ویڈیوز اچھی لگی ہوں تو پلیز میرے چینل کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے اور کیونکہ مجھے اب اس چیزوں کی ہے کہ میں اتنی محنت کر رہی ہوں اور اچھا لگتا ہے کوئی تعریف کرتا ہے کوئی شیئر کرتا ہے کوئی لائک کرتا ہے تو بس انشاءاللہ پھر اور کیا دیکھنا چاہیں گے وہ ضرور بتائیے گا انشاءاللہ آپ لوگوں سے اگلے ولوگ میں ملقات ہوگی اپنا دھیر سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ